چاند ان کے بدماش ہیں جو کرائے کے ٹٹو ہیں ان کو لے آتے ہیں آکے روڈ پہ ٹھہر جاتے ہیں کبھی ڈی پیو کے دفتر کے سابنے ٹھہر جاتے ہیں کبھی انہوں نے کوئی درخواست دے دیئے کبھی کچھ دے دیئے لیکن آج تک انہوں نے میرے خلاف کوئی درخواست نہیں دی دوسرا تیسرا دن ہے یہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں کبھی یہ روڈ پہ ٹھہر ہیں جی آتیو خان نے جے کر دیئے آتیو خان نے وہ کر دیئے میرے لگل اور ڈویزر بھی بیٹ کرتا ہوں اور پرس ہونے کو بھی پیدا میں معذرت کرتا ہوں کچھ لیٹ ہو گئے کیونکہ ہمارا پرگام چل رہا تھا وہاں پہ زیور تعلیم کے سنسلے میں تو میرے لگل اور ڈویزر بیٹھے ہیں سمی خان جی آپ کو ڈیٹیل سے سارے آپ آگا کریں گے انہوں نے یہ پیٹیشن گزاری کے جناب اس رقبے سے ہمیں بے دخل کیا گیا ہے اور وہی پیٹیشن جو ہے ان کی خارج ہوئی اس پیٹیشن کی جو ڈیٹ ہے انہوں نے دائر کی اٹھائیس دس دو ہزار سول کو اور یہ جو خارج ہوئی اس میں کمنٹس آئے اس کے بعد ان کی یہ پیٹیشن ایڈیشن سیشن جج صاحب نے اس بنیاد پہ خارج کی کہ نہ تو انہوں نے کوئی ملکیت کا ثبوت دیا ہے نہ ہی کسی قبضے کا ثبوت دیا ہے اور اس کی تاریخ ہے اکتیس دس دو ہزار سولہ یہ جن لوگوں کے خلاف تھی اس میں نہ تو ایم پی اے صاحب کا نام ہے صدار عاطف حسین خان کا اور نہ ہی کسی ہمارے گروپ کے بندے کا نام ہے پرائیوٹ لوگوں کے جھگڑے کو آج یہ سیاسی رنگ دے کے مخالفوین کے ہتھے انہوں نے جو پرپاگنڈا کیا ہوا ہے میں ریکارڈ لے کے آئے ہوں یہ وہ ریکارڈ ہے جو ان کی طرف سے عدالت میں دائر ہوا ہے یہ ہمارا ریکارڈ نہیں ہے یہ ان کا درپیہ بتا دے تو ان کے نام بھی بتا دے تو ان جو پیٹیشنر ہیں علی بخش والد ایسن اور موران قوم سرگانی اب یہ جو ڈی سیو صاحب نے جو فائنلی جو آرڈر کیا ان کی پیٹیشن پر جو ہائی کورٹ نے ڈی سیو صاحب کے پاس بھیجی تیرہ ساتھ سو چھتہ ریکنبر بٹا دو ہزار سولہ میں انہوں نے کہا کہ محمد آواز پیٹیشنر is present in person and heard at length یہ محمد آواز وہی ہے جس نے بائیسے کی پیٹیشن بھی دائر کی تھی پہلے he failed to prove any right over the disputed land report report of the assistant commissioner peru in view of the above the petitioner have no right over the state land that is state land